السلام علیکم and good evening to all of you dear first year students. Dear first year students, یہ آپ کا آخری lecture ہے. صرف آپ کی punctuation میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے جو کومہ ہے جو بہت زیادہ use ہوتا ہے آپ کی first year کے punctuation کے sentences میں اس کے تھوڑے سے جو rules آسان لفظوں میں examples کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے جبکہ اس سے ہٹ کے جو آپ کے fifteen short stories ہیں book one کی ان ہر ایک آپ کی short story lesson کے جو most important most expected sentences punctuation کے ہیں وہ already وہ آپ کے lesson wise وہ uploaded ہیں اب یہ آخری part رہ گیا تھا inverted commas والا جو کہ آپ کے punctuation کے sentences میں دو چیزیں زیادہ آتی ہیں ایک آپ کا کومے کا use ہے دوسرا آپ کا inverted commas کا use ہے جس صرف اس کی تین چار slides ہیں بڑے آسان لفظوں میں میں بڑے جکین سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذہن تیار کریں گے نا سمجھنے کے لیے اگر آپ کو پورا سال بھی سمجھ نہیں آئی نا یہ slides دیکھنے کے بعد میں بڑے جکین سے کہتا ہوں یہ slides inverted commas کی اور اس سے پہلے جو commas کی slides تھیں اگر دو پیا فوکس کر لیں تو آپ کی punctuation جو کہ آپ کے board کی exam میں آٹھ مئی کو آنے والی ہے آپ ساری ٹھیک کر لیں گے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے punctuation میں پورے پانچ نمبر لینا five marks secure کرنا کیونکہ اس میں غلطی کا احتمال بڑا ہوتا ہے جنہیں dear students let's get started now آپ کا جو inverted commas ہے یہ اس کا اے کے دو اور نام بھی ہیں اس کو ہم quotation marks بھی کہتے ہیں ہم اس کو speech marks بھی کہتے ہیں اوپر بھی submissive میں نے لکھا ہوا ہے اور میں نے یہ والی چیز inverted commas میں لکھی ہوئی ہے اب یہ ہم جو پہلا جو اس کے rules ہیں کہ ہم ان کو استعمال کہاں کہاں پہ کرتے ہیں یہ میں نے mention کیا ہے پھر آپ کے ہر ایک slide پہ وہ certain rule لکھنے کے بعد تھوڑی سی اس کی definition لکھی ہے اور نیچے میں نے اس کا استعمال بتایا ہے بڑا آسان سب سے پہلے جب ہم کسی سے direct بات کرتے ہیں direct speech کرتے ہیں تب یہ آپ کے یہ جو quotation mark inverted commas ہیں یہ ہم use کرتے ہیں جب ہم title خطاب دیتے ہیں وہ الفاظ کسی کو کہہ کے بلاتے ہیں جب ہم کسی phrase کو quote کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جہاں ہم کسی اور کو refer کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے درمیان ہم inverted commas لگاتے ہیں یہ اسی طرح آگے آپ کی slide wise ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کو بہترین اس کی سمجھ آ جائے گی بس آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے کیونکہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اب تھوڑا دھیان دینا تو بچوں آپ کا بنتا ہے dear student سب سے پہلے وہاں پہ جو number تھا وہ آپ کا direct speech والا تھا جب ہم کوئی direct speech کسی سے direct بات کرتے ہیں آپ کی وہ بات آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہے ٹیلی فونکل بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ شیشے کے آگے کھڑے ہیں اور آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ باتیں بھی آپ کے inverted commas میں آئیں گی وہ کہہ رہے ہیں when we quote someone words directly we write those words in inverted commas اب یہ ہے کہ he said اس نے کہا کہ میں کیا ہوں i am hungry یہ direct speech ہے اگر آپ بات کریں اپنی شارٹ سٹوریز کی تو جو دو لوگوں کے درمیان مقالمہ ہوگا ڈائیولوگ ہوگا اس کی ساری statement ان کی actions کو نکال کے جیسے آپ کا تھا پہلے لیسن کی جو آپ کی punctuation آپ کی اقصد سائز میں دی گئی ہے but button والی تو اس میں یہ تھا کہ جب سٹیورٹ سے پوچھا گیا تھا کہ who do you represent تو یعنی کہ Mr. Stever he looked embarrassed تو یہ اس کا action تھا جو action ہوتا ہے وہ inverted commas میں نہیں آتا جو آپ کا سوال جواب ہے جو بندہ ایک سے پوچھتا ہے جو سوال ہے کیا وہ اور جو جواب دیا جاتا ہے وہ آپ کا inverted commas میں لکھا جاتا ہے اسی لئے I am hungry یہ آپ کا inverted commas میں ہے دوسرا he asked اس نے پوچھا کاما لگ گیا where is your purse کہ تمہارا پرس کہاں ہے یہ ایسی بات ہے جو کہ direct speech کو کوٹ کر رہی ہے اور یہ فکر آپ کا WH family کے word سے شروع ہو رہا ہے where اسی لئے پہلے آپ کا sign of interrogation آئے گا student اس کو پھر سمجھے ذرا آپ کا sign of interrogation آئے گا inverted commas close سے پہلے اب ہم اپنے سارے punctuation marks لگا دیتے ہیں وہ کاما ہے full stop ہے sign of explanation ہے وہ sign of interrogation ہے whatsoever it is پہلے وہ لگے گا اس کے بعد پھر آپ کے inverted commas close ہو جائیں گے next same ایسی ہے i'm just said i'm just said i don't believe we want the match match کے بعد آپ کا sign of explanation ہے یہ حیرانگی کو ظاہر کر رہا ہے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ پہلے وہ sign لگے گا اس کے بعد آپ کے inverted commas لگیں گے their student آپ کی جتنی punctuation sentences آپ کے پندرہ short stories میں ہیں یہ کم از کم دو ایک دو sentences تو inverted commas میں لکھنے آتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کی somehow بڑی حد تک clarity ہو جائے گی کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو بات چیت ہے آمنے سامنے فون پہ اور اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے بات کر رہے ہیں وہ بھی inverted commas میں آئے گی their students یہ آپ کا دوسرا ٹپ ہے inverted commas ہم کہاں لگاتے ہیں ہم inverted commas جب ہم کسی phrase کے words کو لکھتے ہیں ہم ان کے درمیان inverted commas لگاتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ phrase کیا چیز ہے جس میں آپ کا subject اور verb نہیں ہوتا وہ آپ کی phrase کہلاتی ہے پہلا sentence the note یا message said out of office آپ کسی بندے سے ملنے کے لئے آفیس میں جاتے ہیں اور اس کا دفتر کا دروازہ ہے وہ بند ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک card وہ displayed ہوتا ہے اس کو ہم note کہتے ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے out of office کہ جس بندے کو ملنے گئے ہیں وہ آفیس red یعنی کہ جو ہمارے carton ہوتے ہیں جن میں most probably شیشے کا سمان ہوتا ہے یا کوئی نازق سمان ہوتا ہے جو کہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے fragile تو یہ آپ کی phrase ہے اسی لئے یہ جو آپ کا word ہے یہ آپ کا phrase ہے the label اور یا writing on the carton red glass یا fragile یہ وہی ہے جو میں نے اوپر لکھا ہے یعنی کہ label ہے یا اس پہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ fragilism to be کوئی نرمو نازق چیز اس لئے میں نے آسانی پیدا کرنے کے لئے وضاحت کے لئے میں نے word glass لکھ دی ہے جس کو ہم شیشہ کہتے ہیں the sign of the road stated جب کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے sorry for inconvenient تو آگے کیا ہے جی closed for the repair تو یہ آپ کا closed for repair ہے یہ یا لکھا ہوگا sorry for the inconvenient یہ دونوں چیزیں آپ کی فریز ہیں ایسے تمام الفاظ وہ ہم inverted قوم آز میں لکھیں گے ہے اسی لئے آپ کی inverted قوم آز میں آئے گی اور یہ کہتے کسے ہیں refers to the increase of earth's average temperature کے جو زمین کا اس درجہ حرارت ہوتا ہے کہ اس میں شدت بڑھ جاتی ہے وہ ہماری global warming کہلاتی ہے then next sentence ہے جی اسی کا فریز کا the word computer اب جو word computer ہے جی آپ inverted قوم آز میں آئے گا so یہ computer سے لفظ لیا گیا ہے اس لئے آپ کے دونوں word یہ آپ کے inverted قوم آز میں آئیں گے dear student یہ آپ کے آخری سلائیڈ ہے دیکھیں صرف چار یعنی کہ جی میں نے جو most exercise چیزیں ہیں جن میں انمٹر کو معیوز کرتے ہیں اب اس کے last میں کیا چیز ہے titles جب ہم titles کو refer کرتے ہیں آگے example سے میں مزید سمجھا دوں گا when we refer to the titles of song جب گانوں کے title ہوں گے دوسرے الفاظ کے ہوں گے کتابوں کے ہوں گے کسی articles کے ہیں یعنی کہ میرے والدین نے کون سی کتاب پڑھنے کے لئے تجویز کی یہ آپ کا book کا title ہو گیا اب جو باغ بان ہے یہ آپ کا تائٹل ہے یہ آپ کا inverted کوماز میں آئے گا اب اس میں آگے لکھا ہے وضاحت ہے یعنی کہ یہ فلم ہے بیسٹ on love affection love اور affection جو دو میان بیوی تھے ان کے درمیان تھا لیکن جو ان کے بچے تھے ان کا رویہ بڑا غیر ذمہ درانہ تھا اب then آپ کہ article آرٹیکل کون سے جی benefits آف drinking pure water یہ آپ کے inverted کوماز میں آئے گا اور یہ ہمیں پروائیڈ کیا کرتا ہے value able insights تو یہ first year students یہ inverted کوماز کے جو rules تھے یہ آپ کے ختم ہو گئے تھوڑے سے آپ کے لیے اور کوشش کی ہے کہ اگزیمپل کے ساتھ آپ کو آسانی سے وہ سمجھ آسکیں dear students last reminder call ہے thanks for watching my video on inverted کھوماز a sign symbol used in punctuation kindly do subscribe like share and comment as well ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے جن سامعین نے جن students نے یہ والے میرا چینل learn with gem nai اس کو subscribe کیا ہوا ہے جو ہی میری ویڈیو upload ہوتی ہے on air ہوتی ہے تو آپ کو notification آجاتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر زیر سی بات آپ کو چیزیں ڈھونڈ نا پڑتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ میرے lectures آپ کے لیے beneficial ہیں آپ کے لیے useful ہیں تو then kindly subscribe کر لیں take your good time اللہ تعالی آپ کو آپ کے first year exam میں اچھی کامیابیاں نصیب کریں بہترین marks لینے والا بنیں آپ کے English کی ہر ایک چیز کی جو میرا ایک ویڈیو lectures ہیں میری ویڈیو ہیں وہ already available ہیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ missing ہو so take your good time and now good night